ان کے لئے جو اللہ کو سنتے ہیں یعنی کہ بیان کس کا ہم میں ایک دفعہ حج پہ تھے تو وقار یونس بھی ہمارے ساتھ حج پہ تھے اور ایک ہمارا تبنیخی دوست بھی حج پہ تھے تو میں انہوں نے کہا بھی مولی تعلیم صاحب کا بیان ہے زہر میں تو وہ سننے جا رہے ہیں تم بھی چلو مرے گا میرا کسی جہاں میرا بھی بیان ہے زہر میں میں اپنا بیان جلدی ختم کر کے میں بھی تمہیں جوائن کر لے میں بیان کرنے گیا تو میرا بیان اثر میں تھا غلط فہمی ہو گئی تو میں واپس جب گیا تو وقار اور یہ ہمارا ساتھی دوست یہ واپس آ رہے تھے تو میں نے کہا کیا ہوا بھائی آپ لوگ واپس کیوں آ گئے تھے کہا یار وہ پتہ نہیں کسی اور مولی ہوگا ہے میں آنے ہم مولی تاریخ میں ساتھ گئے تو اب میں نے اس کو جو ہمارا ساتھی ہے اس کو جو کچھ نہیں ہے میں نے کہا وقار بھائی آپ سے ایک سوال دیں آپ خالق کو سننے گئے تھے مخلوق کو سننے گئے تھے تو وقار کی آنکھوں سے آس ہوا ہے کہ سعید پہ بنتی ہو گئی چلو واپس ہم جا کے بیان وہ تو آدمی بھاگ گیا وہ گئے تو سعید اب رگڑا دے گا میرے پیاروں بہت تھوڑے لوگ اللہ کو سنتے ہیں لوگ کا مزاج بن گیا ادھر کوئی مزے دار تقریر سننے مزے روز کوئی مزے دار تقریر سننا فیشن پڑ گیا اور حضرت عمری تعالی نے وعیدے سنائی ہیں مزے دار قرار سننا مزے دار تقریر سننا میرے پیاروں جو اللہ کی بات کو ور سے سنتے ہیں شوق سے سنتے ہیں طلب سے سنتے ہیں آج بات ہوتی نا دنیا کی تو لوگ کیسے طلب سے سنتے ہیں کتنے ور سے سنتے ہیں لیکن اللہ کی بات سٹارٹ ہوتے ہیں نیدہ نہ شکلتے ہیں اچھا ہم کبھی جج کریں کبھی ہمیں پاؤنڈز گنتے ہیں نید آئیے ہیں کہ آج میں پانچ ہزار پاؤنڈ گئند تھا ساڑھے چار ہزار میں نید آگئی ہیں آئیے کریں کسی بچے کو رات کو اٹھائیں گے اے سان گیڑا کیوں اٹھایا خیلت اٹھایا مجھے نید سے بیٹا یہ 50,000 پاؤنڈز ہیں ٹاؤنڈز 5,000 is yours اوہ مین اب ایسے پاؤنڈ گنے گا خوشو خضو سے 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ اور کسی بچے سے کہیں بیٹا یہ جب ایک تزبیح ہزار کی پڑھنا سبحان اللہ کی آپ کا دماغ خراب ہے تزبیح پڑھنے کا ٹائم تو تزبیح پڑھیں ہم نید تلابہ شروع نید بیان شروع نید لیکن اب ہم نے وہاں ترابی پڑھ لے مجھے کہا سریس بھائی ترابی میں نید بہت آتی ہے میں کہا کبھی ٹی ٹوئنٹی میچ میں نید آئی تو ٹی ٹوئنٹی میچ میں تو ترابی ہے ٹی ٹوئنٹی میچ تو لنبا ہوتا ہے تین گھنٹے کا ترابی تو دیڑ گھنٹے کی لیکن ٹی ٹوئنٹی میچ میں کوئی جمائی نہیں اور ٹی ٹوئنٹی ترابی میں دیڑ جمائی پہ سوار جمائیوں پہ جمائی کونسی رکھاتے ہیں کونسی رکھاتے ہیں رکھاتے ہیں تو میرے پیاروں کو گڑھ بڑھ ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ ہے ہمارے اکثر لوگ جو ہیں نا پندرہ گھنٹے کی فلائٹ پاکستان سے لیتے ہیں امریکہ کی صبح تین بجے جاتے ہیں ائرپورٹ لیکن چھے بجے فجر میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو پندرہ گھنٹے کی اکانومی کی فلائٹ اپنے پیسے ڈیڈ لاکھ کی ٹکٹ اور زبزر کچھو خدو سے باتروم کے پیچھے سیٹ میں بیٹھے ہیں قریب بالکل اور انجوئی کر رہے ہیں لیکن فجر کے نماز مسجد نہیں پڑھ سکتا ہمارے بعضے لوگ جن میں چھے بجے چیخ مارتا ہے سو کلو اٹھا رہے ہیں لیکن فجر میں اسے کمبل نہیں اٹھتا یہ کیا ہو جائے ایک کلو کا کمبل اٹھانا فجر میں مشکل لیکن سو کلو کا کمبل اٹھانا ہسا ہم لاہور میں رہتا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ سعید بیماری دادا جان ہے وہ مسجد نہیں آتے کیا کرے میں نے کہا یار کیوں نہیں آتے کہتے ہیں جب بھی وہ بیماری اشکوں کر دیتے ہیں میرے شگر ہیں میرے گھوٹے خراب ہیں میرے گھٹے خراب ہیں کمر خراب ہیں تو میں نے کہا ہم کیا کریں میں کہا میں تم ایک لٹمیس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تمہیں کہتے ہیں کر کے دیکھنا تاکہ نہیں پتا چاہتے وہ کہا کیا میں نے کہا کل صبح ایسا کرنا کہ کوئی چھے بجے کوئی محلے کی کوئی لڑکیاں تیہ کرنا وہ اسے کہنا چھے بجے باہر آکے کھٹ کھٹ آکے آواز دیں گھر میں کوئی ہے یا نہیں اب یہ بزرگ اسی سال کے اب یہ بیٹھے ہیں پچھر سے نہیں جاتے ہیں باہر سے آواز آئی گھر میں کوئی ہے تیہ لڑکیوں کی سب سے پہلے دوڑ کے اس بزرگ کے دعوازہ پڑ اب یہ طاقت پہاں سے آگی لڑکیوں کی آواز سلتے ہیں بڑا جوان ہو گیا اور آزان کی آواز سلتے ہیں جوان بڑا ہو گیا اندر کوئی گھڑ بڑ چل رہی ہے جب انسان کی عقل سٹی آتی ہے نا پھر فرمائے سارے دنیا کے لوگ ملنے اس کو ہدایتی سکتے ہیں فیرون کی بھی عقل سٹی آئی تھی وہ ڈنڈا مارا نا وہاں حضرت یہ آب ہی کے لئے سڑکے بنی ہیں ان کے لئے دوڑی بڑتی ہیں اور اسے پہ غرق ہو گیا عقل لانے کا کیا طریقہ ہے اللہزین یستمیونالکو کہ اللہ کے قول کو غور سے سکتے ہیں ویبت ابن احسنہ اور اس پہ احسن طریقے سے عمل کرنی کوش کر اللہ ان دو کاموں پہ وعدہ کر رہے ہیں اولائیک اللہزین حدہم اللہ اللہ و اولائیک عظمول الباب این امیر کو بشارت دے دو یہ ہدایت کے لئے